جب تک عورت یہ گناہ کرنا نہیں چھوڑتی اس عورت کی کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو عورت بس یہ ایک گناہ کرتی ہے چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں تحجد پڑھ لیں کوئی نماز قبول نہیں ہوگی زندگی میں ایک بار ضرور سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قبولیت اعمال ایک راز ہے جو موت کے بعد ہی کھلے گا اور اگر اعمال کے قبول و عدم قبول کا معلوم کرنا اتنا آسان ہوتا تو ریاقاروں اور بدتیوں کی اتنی کسرت نہ ہوتی ہاں البتہ شریعت نے قبولیت اعمال کا میار اور قسوٹی بتا دی ہے کہ عمل کرنے والا صحیح العقیدہ ہو عمل این سنت کے مطابق ہو اور خلوص پر مبنی ہو اور اپنے نیک عمال کو برباد کرنے والے گناہوں سے بچتا ہو تو اسے اللہ تعالیٰ سے قبولیت اور فضل کی امجھ رکھنی چاہیے نیکیاں قبول یا مسترد ہونے کی علامات اور ہدایات کے عنوان پر ارشاد فرمایا جس میں انہوں نے سعادت حج پانے والوں کو مجھے نظر رکھتے ہوئے کہا کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کی قبولیت کے لیے جد و جہد عزبست ضروری ہے چناتے عدم ایمان کے باعث کافر اور منافق کا کوئی بھی عمل آخرت میں فائدہ نہیں دے گا البتہ انہیں دنیا میں پورا بدلہ دے دیا جائے گا عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور اتباع سنت لازمی امور ہے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا مقصود اور مطلوب صرف رضا الہی ہو جس کے لیے نیت بنیادی کے ذات کی حامل ہے کیونکہ نیت کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقویہ تسلسل کے ساتھ نیکیاں نیکی کے لیے دلی رغبت نیکی پر ثابت قدمی اور انسانی آزا کا صحیح سلامت دینا نیکی قبول ہونے کی علامات میں سے ہیں اگر انسان کو عبدیت کی حقیقی معرفت مل جائے تو اسے اپنی ساری زندگی کی عبادات بھی ہیچ نظر آئیں اس لیے تو عظیم ترین عبادات کے بعد بھی استغفار سنت نبی ہے اور مومن کبھی بھی اپنی نیکی پر گھمڑ نہیں کرتا بلکہ اللہ سے قبولیت کا امید وار رہتا ہے چنانچہ قبولیت کے لیے دعا اور شکر گزاری اپناتا ہے شکر کرنے پر اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے دوسری جانب شیخ ریاکاری نیکی کے عوض دنیاوی مفادات کا حصول حالت اعتداد میں موت دین سے نفرت اللہ کی آیات اور آخرت میں ملاقات کا انکار غضب الہی کا موجب بننے والے عامال کرنا منافقت ہٹ دھرمی اور انات کی بنیاد پر سنت سے تصادم اپنی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر فوقیت دینا اپنی پارسائی پر گھمڑ نجومی کے پاس جانا اثر کی نماز ترک کرنا حقوق العباد تلف کرنا تنہائی میں گناہ کرنا غیر شرعی مقصد کے لیے کتہ پارنا اور شراب نوشی سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں لیکن کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کی نماز ان کے مو پر ماری جائے گی کیونکہ وہ عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں اور جنت میں جانے کے لیے ان کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے کہ وہ جنت تک انہیں پہنچا دے کیونکہ وہ ایسی عورتیں جو نماز خوب پارتی ہیں خوب روزے رکھتی ہیں ایک روزہ نہیں چھوٹتا لیکن ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ان کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی کیونکہ وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کے گناہ ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں اسلام نے ہم کو دی ہیں پہلے حقوق اللہ دوسرا حقوق العباد پہلے اللہ کے حق بعد میں بندے کے حقوق اللہ کے حقوق میں نماز روزہ اور زکاة اور حجیں کے بندے کو چاہیے کہ یہ تمام حقوق پورے کریں پھر اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں وہ بہت مشکل ہیں کیونکہ اگر حقوق اللہ میں سے کسی ایک حق کی پامالی ہو گئی تو اللہ تعالی سے آپ توبہ کریں تو اللہ تعالی معاف فرما دے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے لیکن اگر حقوق العباد میں سے کسی حق میں پامالی ہو گئی تو حقوق العباد کی معافی نہیں ہے ناظرین اب ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز یا کوئی بھی نیکی قابول نہیں ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی ہے جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دپٹا نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی اور آپ نے یہ بھی فرمایا اپنے بالوں کو نہیں ڈھامتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے اتر اور خوشبو لگا کر جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی اس لئے فرمایا اے عورتوں کی جماعتوں میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی یہ نماز یا عبادت قبول نہیں خوابند کی نافرمانی کرنے والی حادث کے الفاظیں تین ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا اگر وہ جا کر تحجد بھی پڑے گا لیکن اس کی کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی ایسی عورت جو اپنے خوابند کو ناراض کر کے رات گزارتی اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں پسند نہیں کرتے شرط یہ کہ کوئی شرع سبب ہو ویسے مزاج کی بات نہ ہو ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے ایک بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ اپنے مولی کے پاس نہ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دو ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض و تین اور مست شرابی کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں مرد عورت پر نگراہے اور عورت اس کے ماں تحت ہے خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تازیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے عورت کے لیے اس کا شوہر جنت ہے یا جہنم ہے کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پاس سکتی ہے جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے پھر خدا نے جسے رفی کے حیات بنایا ہے زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو دنیا میں جس کے بغیر گزارہ نہیں اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر دنیا آخرت میں نقصان ہے حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز سر ڈھامپے بغیر قبول نہیں اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈھامڑے کا حکم ہے چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈھامپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی عورت کی نماز میں ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھکنا ضروری ہے سینہ بند ضروری نہیں ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے نماز نہیں ہوتی جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے ان سے نماز نہیں ہوتی نماز کے لیے دپٹا موٹا استعمال کرنا چاہیے چہرہ دونوں ہاتھ گٹوں تک اور دونوں پاؤں ٹکنوں تک ان تین آزا کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی خواتین کا یہ کہنا ہے کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ بلکل غلط ہے اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا تو کیا پورے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گی پھر بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ نماز میں بھی ستر نہ ڈھانکے الغرض عورتوں کا یہ شبہ شیطان نے ان کی نمازیں غارت کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے نماز کے دوران سر کھل جائے اور تین بار صبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی اگر سر کھلتے ہی فوراں ڈھک لیا تو نماز ہو گئی نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازتیں گو بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی کیونکہ قیام نماز کاروں کو نہیں مردوں بھی اور عورتوں کے لیے بھی اور اصول یہ ہے کہ نماز کاروں کنفوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی لہٰذا جو عورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہاں جسم کا صحیح طریقے سے ڈھانکنا ضروری شرط ہے پہنچوں تک ہاتھ کھولے ہوں تو مزائکہ نہیں سینے پر اور نہیں ہونی چاہیے سجدے میں دپٹھانی چاہیے جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے عورتوں کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بیدہ تھے اور متعدد غلطی و قوم مجموعہ ہے جس کی وجہ سے وہ سکت گناہ گار ہیں اور نیل پالش اور آدھی آسین والی عورتوں کی تو انفرادی نماز بھی نہیں ہوتی فجر کی نماز تو عورتوں کو اول وقت میں پڑھنا افضلے اور دوسری نمازیں مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضلے جمعہ جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ کیونکہ شر و فساد سے خالی تھا ادھر عورتوں کو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سکھنے کی ضرورتی اس لئے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی اس میں بھی یہ قیود تھی کہ باپردہ جائیں میلی کو چیلی جائیں زینت نہ لگائیں اس کے باوجود عورتوں کو ترقیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں چناتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ رکو اور ان کے گھر ان کے لئے زیادہ بہتر ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے مسجد احمد میں حضرت ام حمید سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترجمہ مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا میبو بھی مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے سین میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور گھر کے سین میں نماز پڑھنا گھر کے آہاتے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور آہاتے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاہ سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریخ ترین کونے میں ان کے لئے نماز کی جگہ بنا دی جائے چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی وہ اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جاب ملی یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور صادق کی بات تھی لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں کوتائی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی تو فقہ امت نے ان کے جانے کو مقروح قرار دیا عمر ممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ترجمہ عورتوں نے جو نئی روش اختراج کر لی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے جس طرح بنو اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا حضرت عمر ممنین رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا خلاصہ یہ کہ شریعت نہیں بدلی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت کے بدلنے کا اختیار نہیں لیکن جن قیود و شرائط کو ملوز رکھتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی جب عورتوں نے ان قیود و شرائط کو ملوز نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہے گی اس منا پر فقہ امت نے جو در حقیقت علماء امت ہیں عورتوں کو مساجد میں حاضری کو مکرو کرا دیا گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتوار سے جائزے مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وبا کے زمانے میں کوئی طبیب عمروز کھانے سے منع کر دے اب اس کے یہ معنی نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر دیا بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو جائز و حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مزرع صحت ہے اسی لئے اس سے منع کیا جاتا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیر فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں شکریہ اللہ